موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ سبھی خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں آگئی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ بہت لیٹ آئی ہوں اس کے لیے معذرت یہ میری دو ہفتے پرانی ویڈیو ہے جو میں نے جو ہے سیم ڈے ایڈٹ کی ہے سب کچھ کی ہے بٹ وائس آور نہیں کر پائی کیونکہ فیور بہت ہو گیا تھا اگلہ خراب اس کی وجہ سے میں وائس آور نہیں کر پا رہی تھی تو اب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ سنائے کیسے ہیں یہ ہم گئے تھے سی سائیڈ ہم لوگ گئے تھے تقریباً دس بجے کے ٹائم پہ ہم لوگ پتہ چلا تھا یہ پروجیکٹ وہاں سٹارٹ ہوا ہے تو ہم نے کہا یہ بھی دیکھ لیں گے اور جو لبابا ہے چھوٹی والی اس نے بہت زید پکڑی ہوئی تھی اس کو جانا تھا منوڑا ہاکس پہ تو ہم لوگ اس کو سی ویو لے گئے تھے اور اس دن اتنا کوئی مزہ آیا تھا نا بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا تھا اور ہم نے بھی خوب انجوائے کیا تھا اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے سمندر پر بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا ان لوگوں نے پوری یہاں پر گرینری کر لی ہے فلارز لگ رہے ہیں ابھی انکمپلیٹ ہے کام یہاں پر جاری ہے پر بہت پیارا ہے اب جو پہلے یہاں تک مٹی ہوتی تھی اب مٹی کافی دور جا کر ہے پوری ایک انٹرنسی بنائی ہے انہوں نے اور یہ سارے ناریل کے درخت لگائے ہیں بہت خوبصورت ہی جو ہے نظارہ ہے الکس سے گرینری آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر اب پر اس سے آگے جا کے سمندر اور صاف سترہ تھا یہاں تو اب یہ انڈر کنسٹرکشن ہے ہماری لوگ جا کر سمندر گندہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں تو یہی بات ہے کہ وہ پانی بھی تھاں گندہ ہو جاتا ہے اور خوبصورت ہی ساری جو ہے نا اس کو داغ لگا لیتے ہیں جو کھاتے ہیں پیتے ہیں وہیں پر پھیک دیتے ہیں تو بہت سارا کچھرہ بھی ہوتا ہے جو کہ بہت بری بات ہے الحمدللہ اللہ پاک اتنی خوبصورت نیچر ہے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے سمندر ہے پانی ہے ہریالی ہے ہر چیز ہے اتنا خوبصورت نظارہ ہے اس کو ہم کیوں گندہ کریں جہاں جائیں تو منٹلی انسان کو اتنا زیادہ ریلیکسمنٹ ملتی ہے بچے خوب انجوائے کرتے ہیں آپ خود بہت انجوائے کرتے ہیں ہم نے تو خوب سارا انجوائے کیا تھا مجھے بھی بہت زیادہ پسند آیا تھا ہم لوگوں نے تقریباً یہاں پر ہم تین بجے تک تھے بچے کیونکہ خوش تھے محمد بہت زیادہ خوش تھا محمد کی کوئی ایسی فرس آؤٹنگ تھی جس میں اس نے چلنا تھا گھومنا تھا اور پھر پانی والی آؤٹنگ تو وہ بہت زیادہ جو اس نے انجوائے کیا تھا میری ویڈیو میں زیادہ تر ہے بھی محمد کے ہی کلپس الحمدللہ ماشاءاللہ سے وہ اب چلنے لگ گیا ہے تو وہ بڑا انجوائے کرتا ہے ہر چیز کو تو یہاں پانی میں جب جاتا اور لہر اس کی طرف آتی تو وہ ڈر بھی رہا تھا تھوڑا تھوڑا واپس کو آ جاتا کہ میں واپس آ رہا ہوں پانی کیوں آ رہا ہے جو کہ آپ آگے کلپس میں دیکھیں گے اور الحمدللہ سے آج ساتھ تاریخ ہو گئی ہے ساتھ مارچ ہے اور رمضان بھی انشاءاللہ آمد آمد ہے رمضان کی تیاریاں کافی گھروں میں سٹارٹ ہو گئی ہیں کافی گھروں میں سٹارٹ ہوں گی لوگوں نے کلیننگ سٹارٹ کر دی ہیں میں نے بھی کچھ کام سوٹ آؤٹ کیے ہیں اور ابھی کلیننگ وغیرہ باقی ہے بچے بیمار محمد بھی بہت زیادہ بیمار تھا محمد کو کل سے فیور نہیں آیا ہے دانت نکال رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو فیور بہت زیادہ ہائی ہے تو اس کی وجہ سے میں تھوڑی پینڈنگ کاموں میں چل رہی ہوں اور ویسے بھی ڈسٹ بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا میں تھوڑا رمضان سے پہلے ہی کلیننگ کروں گے انشاءاللہ لیکن تھوڑا اینڈ میں تو انشاءاللہ آئیں گی میری کلیننگ وغیرہ بھی آئیں گی اور شاید پریپ وغیرہ نہ آئیں کیونکہ اتنا زیادہ کوئی خاص پریپ میں محمد کے ساتھ بچوں کے ساتھ نہیں کر پاؤں گی بہت مشکل ہے محمد کے ساتھ کام مینج کرنا بچوں کے ووالوں کو ہی اس چیز کا اندازہ ہوگا محمد بالکل کام نہیں کرنے دیتا محمد جب سے بیمار ہوا ہے تو محمد کا ہوتا ہے کہ مجھے گود میں لے کر گھومتی رہو یہ تو ابھی اس کے پپا اس کو باہر لے کر گئے میں گھومانے کے لیے انہوں نے دوپہر میں ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میری ڈیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو محمد بہت تنگ کرتا ہے کام نہیں کرنے دیتا اس لیے میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہزبنٹ کے جانے سے پہلے میں اپنے کام جو ہے نمٹا ہوں تو وہ بخار کے بعد کچھ زیادہ ہی جو ہے نا چڑچڑا ہو گیا تو یہی بات ہے کہ جس کے وجہ سے جب پریپ ویڈیوز ہیں ان کو شوٹ کرنے میں اور ان میں پریپ میں بھی بہت زیادہ کافی جو ہے نا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے میں جو ہے ساتھ ساتھ ہی کروں گی جو بھی کروں گی میں ہوں میری ہزبنٹ ہے اور بچے کوئی اتنا خاص نہیں کھاتے سوائے دہی بڑھے کے رمضان میں ان کی ایکسائٹمنٹ ہے لال شربت اور دہی دہی بڑھوں کی ہوتی ہے تو اس لیے میں جو ہے نا زیادہ پریپ نہیں کر پاؤں گی تو جو ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو رمضان میں ہی ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملے گا اور ویسے لئے لازٹ ٹائم بھی میں نے پوری پریپ کی تھی پہلے سے جیسے وہ لسن ادرک کے کیوپس بنا کے رکھنا گرین چٹنی بنانا سب کچھ بنایا تھا لیکن اب جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا تب محمد چھوٹا جیسے گود میں بچہ ہوتا ہے بلکل ہی تین چار ماہ کا تھا تو اتنا زیادہ اس نے مجھے کوئی دنگ نہیں کیا تھا سوتا رہتا تھا اب تو بھئی محمد جو ہے نا پیچھے پیچھے پورے کیبنٹ الٹے ہر چیز الٹی پھر گود بہت زیادہ دنگ کرتا ہے اب تو ماشاءاللہ سلپ تک ہاتھ آتا ہے تو سلپ سے چیزیں کھیچ لینا اور یہاں پہ آپ میرے بیٹے کی مستیاں انجوائے کریں پلیز اگر آپ لوگ میری ویڈیوز پسند آتی پلیز ایک سپورٹ ہمیں بھی دکھا کہ ہمارے چینل کو بھی ہم کسی کا نام لے کر یا وہ کر کے میں بلکل بھی نہیں چاہتی کہ اوپر آؤں تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بل پر ہی اپنا چینل گرو کرو انشاءاللہ تو پلیز اپنے سپورٹ دکھائیے تاکہ میرا چینل بھی اوپر ہو سکے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی اگر یوٹیوب پہ انسان کام کر رہا ہو اور پھر جب لوگوں کو دیکھیں تو بس آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے تو یہاں میرے بیٹے کی حرکتیں انجوائے کیجئے موسیقی اور یہاں لبابا روتی بھی آئی ہے کہ اس کے پپا نے اس کو پانی میں ڈپکی لگائی ہے اس لئے اتنا زیادہ رو رہی تھی تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو کہنا چاہوں گے کہ بلکل بھی یہ غلطی نہیں کیجئے گا انہوں نے تو مستی مستی میں اس کو پانی کہ میرے بچے پانی سے ڈرے نا اور یہ کرتے ہوئے انہوں نے پانی میں ڈپکی تو دے دی تھی پر نیگ میں نے ان کو کہا بھی کہ یہ صحیح نہیں تھا کانوان میں پانی چلا جاتا ہے اور انہوں نے تھوڑا سی کر کے نکالا تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا جو اثر ہونا تھا وہ نیکس ڈی سٹارٹ ہو گیا تھا اس کے کان میں کئی پانی آنی گیا تھا اور جو یہ مٹی ہوتی ہے نا سی ویو کی ہے تو ہوا میں بھی اتنی ہوتی ہے کہ اگر بندہ پانی میں نہ بھی جائے تو بھی پورا گندہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا اس کے کان میں پھر چلا گیا تھا اس کے مٹی وٹی شاید چلی گئی تھی جس کی وجہ سے پورا ایک ہفتہ اس نے کان کا درد بخار گزارا تھا تو یہاں پہ میں یہ وارننگ آپ لوگوں کو دینا چاہوں گے کہ بالکل بھی ایسا نہ کریں یہ پانی میں ڈپکی نہ لگایا کریں یہ جو سمندری ریت ہوتی بلکل چپکتی ہے یہ ہٹتی نہیں ہے تو یہاں میرے بچے کو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پانی کی طرف سے کیسے بھاگ رہا ہے اور یہ پوری ویڈیو کا میں نے فاس فارورٹ کیا تھا کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی تھی بٹ میں چاہتی تھے آپ لوگوں کے ساتھ سارے مومنٹ شیئر کرنا اپنے بچوں کی اپنی فیملی جو آؤٹنگ تھی وہ شیئر کرنا چاہتی تھی محمد آپ کو دکھانا چاہتی تھی اسی لیے جو ہے میں کوئی کلپ جو ہے نہ مس نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور یہاں محمد پانی میں گر گیا تھا بہت گندہ کیا تھا اس نے لیکن میں نے کہا خیر میں اس کے کپڑے وغیرہ لے کر گئی تھی میں نے کہا کپڑے چینج کراؤں گی پھر گھر میں آکے انسا آپ کو نہلایا تھا تو بغیر نہلائے نہیں ہوتا ہے لیکن یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کا بچے بہت زیادہ خوش اور انجوائے کریں تو مزا آتا اگر بچے بہت زیادہ تنگ کریں رویں تو بلکل بھی مزا نہیں آتا اور یہاں خولہ مجھے دکھا رہی ہے پتہ نہیں کون سے شیپ کے سی پی اٹھائی تھی انہوں نے بہت سائی سی پی جمع کی تھی پر لائیں نہیں تھے سب وہیں چھوڑ کر آ گئے تھے اور یہاں پہ لبابا جمع کر رہی ہے سٹل انجوائے کر رہی ہے اور بہت زیادہ مزا آیا تھا ہم لوگوں جہنا بسکٹ وغیرہ اور یہ چیزیں گھر سے لے کے گئے تھے کیونکہ پچھلے دونوں بچے بیمار بہت رہ رہے تھے تو اس لئے ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسی ویسی چیز کھائے لیکن ہاں ٹیکس جب سے لگے ہیں بھئی ہر چیز پر ٹیکس ایسے جیسے یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہم نہیں دیتے یہاں پہ وہ جو ببل وغیرہ والے ہوتے ہیں یہ جو اونٹ والا ہے انہوں نے بھی بل ففٹی مانگیا اور محمد کو بھی ہم نے اونٹ پہ بٹھایا محمد بہت زیادہ خوش تھا محمد بلکل بھی نہیں رویا اس نے انجوائے کیا بلکہ اونٹ پہ بیٹھنا اور جو وہ ببل وغیرہ کی بات میں بتایا تھی انہوں نے فریش اپ ببل میرے ہزبنڈ نے لی وہ جو سٹک میں ببل آتی ہے فریش اپ وہ پچاس روپے کی مل رہی تھی تو ہزبنڈ نے ان سے کہا تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو ٹیکس تو سب ہی پے کر رہے ہیں لیکن بس اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی بس اللہ پاک رحم کرے ہم پر ہمارے ملک پر اور بس یہ حالات بہتر ہوں مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جاری ہے اور جوپس نہیں ہیں لوگوں کی سیلریز کم ہو رہی ہیں اور مہنگائی بڑھتی جاری ہے میرے خیال میں تو بس کچھ نہیں کہہ سکتی بس اللہ پاک رحم کرے اللہ اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھے تو یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آؤں گی نیکس رمضان پریپ نہیں لاسکتی لیکن رمضان پلیننگ اور ایت کی شاپنگ وغیرہ اگر آپ لوگوں نے کر لیے ضرور بتائیے گا میں نے تو کر لیے لیکن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لاس میں ضرور شیئر کروں گی مارکیٹ گئی تھی پر بخار میں جس کی وجہ سے میں نے بالکل بھی ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی اپنی خاص سم خاص دعا میں مجھے یاد رکھے گا میری فیملی کو یاد رکھے گا اور پلیز اپنا سپورٹ دکھائیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ مجھے موٹیویشن ہو میں اپنے ہزبنٹ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں آگے بڑھ کر آنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی خاص مخاص سپورٹ کی ضرورت ہے ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس میڈیو میں بہت ساری دعاوں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی